صدر ڈاکٹر عارف علوی کی پانچ سالہ عوضہ صدارت کی میاد آج مکمل ہو رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عوضہ صدارت مکمل کرنے کے بعد ایوان صدر خالی نہیں کریں گے بلکہ صدارتی فرائض سر انجام دیتی رہیں گے صدر نے گزشتہ ہفتے بعد اہم مشاورتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی جبکہ صدر لاہور کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے اسلام آباد واپسی سے قبل انہوں نے داتا دربار پر حاضری دی اور خصوصی دعائیں بھی کی عمومی تاثر ہے کہ الیکشن دور کی بات ہے تاہم بے یقین سیاسی ماحول میں امید کی کرن نظر آتی ہے جب سے سیاسی صف بندیوں کی خبریں گردش میں آئی ہیں اہم خبر ہے کہ سندھ کی سیاست میں ٹھہراؤ اب کچھ نئے مدوجزر پیدا کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی سے ربط و ضبط کی خبریں چلیں تو گویا کہیں توفان برپا ہونے لگا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین سو ساٹھ افراد کی نو فلائی لسٹ میں بیشتر نام پی 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 سے وابستہ افراد کی ہیں اسلام آباد کے کچھ حلقوں میں اس خبر نے خوب حلچل پیدا کی کہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے انتخابی صف بندی میں پی پی کے مقابلے پر آ رہے ہیں پی 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 کو سندھ کی سیاست میں ٹاف ٹائم دینے کے دعوے ہو رہے ہیں الزام ہے کہ پچھلے پندرہ برس میں پی 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 نے سندھ کے عوام کے مسائل میں اضافہ کیا ایم کیو ایم کو سندھ کے باز شہری اور جی ڈی اے کو کچھ دے ہی علاقوں میں سیاسی برطری حاصل ہے